بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ہندوستان کی سرحد میں واقع مغربی بنگال ریاستوں میں آبادی کی لحاظ سے تیسری ریاست ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ سماجی باہمی رواداری سے ایک خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کچھ ازلا میں دل فریب مناظر مذکورہ ریاست کے گال کا تل اور ہندوستان کی آنکھوں کا کاجل بنے ہوئے ہیں تبریغی وسائل اور بزرگان دین کی عام دورفت نہ کے برابر ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں میں ہندو آنا رسم و رواج زورو پر تھا بیشتر ازلا میں مسلم و غیر مسلم کی پروگرام باہمی اتفاق رائے سے ایک ساتھ ایک ہی دن منائے جاتے جبکہ اسی ریاست کے زلہ مالدہ سے تقریباً سترہ کلومیٹر شمالی مضافات علاقہ قطب شہر پندوہ شریف زمانہ قدیم میں ایک علمی تبریغی اور دینی شہر رہ چکا ہے جس میں خانوادہ اشرفیہ کیچوچا شریف کی موری سے عالی غوث العالم مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والدوان کا روزہ ہے اور مالدہی سے تقریباً آٹھ کلومیٹر جانب جنوب مغرب میں آئینہ ہند اخی سراج الدین اودھی خلیفہ محبوب الہی حضرت شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا مرقد پرانوار واقع ہے جو مخدوم العالم شیخ علاولک پندوی کے پیرو مرشد اور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والدوان کے دادا پی رہے ہیں غرض کے پندوہ ایک زمانے میں علم و حکمت اور رشد و ہدایت کا مرکز تھا جہاں سات سو علمائی کرام ایک سات گنجن آباد کی بارگاہ میں زانوی عدب تحکیا کرتے لیکن حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ اروج و بلندی نے زوال و پستی کا رخ اختیار کیا اور آہستہ آہستہ روشنی کی جگہ تاریخی چھانے لگی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہاں کے مسلمان بزرگان دین کی تعلیمات و پیغامات سے منحریف ہو کر کفر و شرک کے رسومات سے قریب تر ہوتے گئے یہی وجہ ہے کہ قدرت السالکین زبدت العارفین رئیس المتکلمین اشرف العولیاء حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد مجدبہ اشرفی جیرانی علیہ الرحمہ جب بھی بنگال میں تبریغی دورہ کرتے تو حضور مخدم العالم شیخ علاولت پندیوی اور اخی سراج آئینہ ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور وہاں کی سنگلاخ وادیوں اور ویران علاقوں کا مشاہدہ کر کے فکر مند ہوتے اور یہی سوچتے کہ سات سو سالہ قدیم تاریخ کیسے دہرائی جائیں عوام الناس کو ان کے علم تبحور اور عملی کردار سے کیسے روشناس کیا جائیں ان کے مزارات و تبرکات اور مقامات مقدسہ کی شایان شان حفاظت اور تعظیم کیسے ہوں باشندگان بنگال ان کے انوار و تجلیات اور خیوز و برکات سے کیسے مستفیض و مالامال ہوں انہی ضرورتوں اور تقاضوں کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے آپ نے آستانہ مخدم العالم علاولق پندوی علیہ الرحمہ سے قریب 12 شبال 1994 میں مخدم اشرف مشن کی بنیاد رکھی اور حضرت جلال الدین تبرزی و مخدم العالم شیخ علاولق پندوی کی طرف منصوب کر کے اس کا نام الجامیت الجلالیہ علایہ علایہ علا شرفیہ رکھا اور حضور اخی سراج آئینہ ہند کے روزے کے قریب خان قہے سے سراجیا اشرفیہ سے متصل ادارہ سراج المصطفی حفظ القرآن قائم فرمایا آج مخدم اشرف مشن کی پور شکوہ اور فلق بوس عمارتیں آنے والے ہر شخص کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں پندوہ جیسا سنسان وہ ویران خطہ اور بے آبو گیا سہرہ اور قدیم سات سو سالہ دینی و روحانی تعلیم و تربیت کی نمائندگی بھی کر رہا ہے اور بھلا یہ سب کچھ کیوں نہ ہو حضور اشرف الاولیاء علیہ الرحمہ نے اس ادارے کے لیے صرف اپنا پسینہ ہی نہیں بہایا بلکہ اپنی خون جگر سے اس کو سیراب و شاداب بھی کیا مخدم اشرف مشن کے بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ حضرت شیخ علاوالحق پندوی رحمت اللہ علیہ کی آغوش کا فیضان اور حضور اشرف الاولیاء علیہ الرحمہ کی دعاوں کی تاثیر شامل ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ ادارہ شہرت کی اس بلند ترین منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا شمار ہندوستان کے ممتاز اداروں میں ہونے لگا ہے اور روز عبزو بڑی صورت کے ساتھ شاہ راہ ترقی پر گامزن ہے پانسو سے زائد طلبہ کی تعلیم و تربیت خرد و نوش اور رہائش کا مکمل انتظام تقریباً دو درجن باصلاحیت اساتذہ اکرام کی شبانہ روز محنت عربی اور اگریزی زبان میں محادثہ اور بعد نماز مغرب ذکر و عذکار وغیرہ اس ادارے کی غروج و ارتقاء کو چارچان لگا رہا ہے اس کے علاوہ اس ادارے کی کچھ خاص باتیں ہیں جو دوسرے ادارے میں شاید ہی کہیں بعد نماز فجر طلبہ تلاوت کلام پاک سے دین کی شروعات کرتے ہیں اور شیخ علاولہ پندلی حضور نور قطبی عالم اور حضور حافظ ظاہر بندگی علیہم الرحمہ کے روزے کی سیارت و فاتحہ خانی کر کے روحانی غزہ ہاتے ہیں پھر وقت مقررہ پر مدرسہ کی یونیفارم، سفید کرتا پاجامہ، گول ٹوپی اور سیاہ رنگ کی صدری میں ملبوس ہو کر چند صفوں میں محذب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور مخصوص لبو لہجے میں ترانائے مخدوم اشرف مشن اور صلات و سلام پڑھ کر اپنے اپنے کلاسز میں حاضر ہوتے ہیں ساتھی ہفتہ دس دن میں طلبہ کے وزاقتہ یعنی بال، داڑی، ناخون اور پاجامہ وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں غیر ضروری اشیاء جیسے ملٹی میڈیا موبائل، ریڈیو، منشیات اور ناویل و جرائم وغیرہ پر سخت نگاہ رکھی جاتا ہے جس کی وجہ سے طلبہ میں حصول علم کا جذبہ، بہترین مستقبل کی عمر اور پاس و عدب کا اروخہ انداز بدرجہ اتم موجود حضور تاج الالیہ کی فرمائش کے مطابق دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصری علوم پر بھی کافی زور دیا جاتا ہے طلبہ کے خوبصورت مستقبل کے لیے مخدوم اشرف مشن کتنا حساس ہے اس کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی فارغین صرف مسجد و مدرسہ تک محدود نہ رہے بلکہ سرکاری دفاتیر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اس کے لیے سال دو ہزار تیرہ میں مخدوم اشرف مشن کو بنگار مدرسہ بورٹ کی طرف سے دسوئی کلاس تک کا ان ایڈیٹ سینئر مدرسہ منظور کروایا گیا عربی اور اردو کا دو سالہ اور کمپیوٹر کے مختلف کورسز فقط سرکاری سنت حاصل کرنے کے لیے برائے نام نہیں رکھا گیا ہے بلکہ ماہر اساتذہ کی ذریعہ سرکاری و غیر سرکاری رموز و نکاز سے طلبہ کو واقعی بھی کرایا جاتا ہے مذہب کی بات تو یہ ہے کہ ادارہ حاضر کی وساطت سے محصول سرکاری اثنات ہندوستان کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں منظور کیے جاتے ہیں حضور اشرف الاولیاء کے شہزادے حضرت علامہ و مولانا الحاج تاج الاولیاء سید جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرح النورانی جو فی الحال ان کی خلافت و نیابت اور مختوم اشرف مشن کی بہترین سربرستی فرما رہے ہیں انہوں نے ان کی منشاہ کے مطابق دنیاوی علوم کو ترجیح دینے والے مسلم سماج کے نونے حالوں کو دین کے ضروری مسائل فراہم کرنے کے لیے سال دو ہزار آٹھ میں مختوم اشرف مشن کی چہار دیواری کے اندر ایک تین منزلہ خوبصورت عمارت قائم کرنے کا حکم فرمایا تعمیری کام مکمل ہوتے ہی اس کا نام المجدبہ میموریل انسٹیٹیور رکھا اور سال دو ہزار بارہ میں ماہر اسادزہ کی تقروری کے بعد پانس سے دس کلاس تک کی تعلیم کا آغاز کیا ہے سیتیس طلبہ سے شروع ہونے والا یہ سول بہت ہی قلیل مدت میں اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کہ آج تقریباً تین سو طلبہ بڑی دلچسلی کے ساتھ دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی خوش خاص باتیں ایسی ہیں جس کا اندازہ آپ دے کے بغیر نہیں لگا سکتے ہیں السلام علیکم